اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور آج میں کل کی ساری سیٹنگ کری تھی کل جو برطن وغیرہ سب ہو گئے تھے تو میں آج ان کو واش کر کے ڈرائے کر کے پیک کر کے ان کو رکھ رہی ہوں تاکہ نیکس ٹائم کے لیے یہ میں جب نکالوں تو بالکل صاف ہوں اور اچھے رہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی آج میرے پاس آیا ہے ہیپی مدر ڈے کا آرڈر اور میری بہت ہی اچھی کلائنٹ ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور ہمیشہ وہ مجھے آرڈر دیتی ہیں اور الحمدللہ ان کو میرے ہر آرڈر بہت پسند آتا ہے کبھی بینوں نے یہ چیز نہیں کی کہنا ہم آپ نے یہ چیز اچھی نہیں بنائی ہے تو آج ہم ان کی کر رہی ہیں پوری پرپ کر رہی ہیں آرڈر کی اور سب سے پہلے میں یہاں پر بنا لوں گی سپنچ انڈے کی سفیدی آلگ کر لوں گی اور انڈے کی سفیدی کو میں چینی کیسٹر شوکر کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ چینی کا دانہ ختم ہو جائے اور ایک تھک فوم میں ہو جائے جیسے یہ ایک فومی ٹیکچر میں آ جائے گی تو پھر میں اس میں کیا کروں گی ایک ایک کر کے انڈے کی زردی ڈالتے رہیں گے دونوں انڈے کی زردیاں آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنی نہیں ایک ایک انڈے کی زردی ڈالنی ہے 20 to 25 سیکنڈ سے آپ نے بیٹ کرنا ہے پھر سیکنڈ آپ نے زردی ڈالنی ہے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور اتنا بیٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہ الفی ہو جائے کریمی ٹیکچیر ہو جائے اور شائنی ہو جائے اس کے اوپر بہت اچھا شائن آ جاتا ہے جب یہ فول دن ہو جاتا ہے تو بہت اچھا شائن آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ست کے پر بیٹ کرنا ہے ان سہwachس تی aimed اور ایک خطا بنا دیں اور یہ ساری اس کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ میرے یاد رہے ہیں میں ضرور ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں تو وہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نے درائی انگیڈینز اس کے اندر ڈالنے ہے تو تری سٹیپ میں ڈالنے ہے تاکہ ہمارا جو انڈے کا جو بیٹھے رہے وہ بیٹھے نہ اور فلفی رہے اور بس آپ نے کرنا ہے فولڈ اینڈ کٹ فولڈ اینڈ کٹ ٹھیک ہے جی ہینڈوک سے مجھے وہ سکون نہیں آتا تو میں جب تک اپنے ہاتھ سے نہ کرنا ہوں تو مجھے نہیں سکون آتا ٹھیک ہے تو بس اپنا اپنا طریقہ ہے میرا طریقہ یہ ہے تو الحمدللہ جی اب میں اس کو پین میں کنورٹ کر رہی ہوں اور یہ 2.46 اس کا ویٹ ہوگا پین کے سائز کے علاوہ ٹھیک ہے 2.46 اس کا ویٹ ہے اور الحمدللہ جی اب یہ جا رہا ہے بیک ہونے کے لیے اور یہ بیک ہو کے جیسے آئے گا اور جب یہ بیک ہو رہا تھا اتنی اچھی سمیل آ رہی تھی نہ کہ کمال کی الحمدللہ یہ 18 منٹس میں یہ بیک ہو گیا اور یہ بھی بہت گرم ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ جب یہ اچھے سے تھنڈا ہوتا ہے تو پھر آپ کا کیک بہت اچھا بنتا ہے تو تب تک ہم آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف سیکنڈ ریسپی میں بنا رہی ہوں برگر اور یہ برگر کے پیٹی میں ریڈی کر رہی ہوں یہ میں نے لے لیا چکن کا چیسٹ لے لیا اور اس کے میں نے دو فلے کٹ کر لیا اس کو میں نے تھوڑا سا ہیمر کر لیا تاکہ تھوڑا سا یہ درہ فلیٹن ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی سارے اس کی سوسی سپائسیز ڈال کے میں اچھے طریقے سے میرین ایٹ کر کے اس کو ریس دوں گی اور اس کی جو سپائسیز اور سوسیز ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ جس کی وجہ سے یہ بہت ہی اچھا فلیور میں ہو جاتا ہے چکن اور تھوڑی سی میں ڈالیں اس کے پر بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی سالٹ اور جو سوسیز ہیں اس کا آپ نے ون ون ٹیبل سپون ڈال لینا ہے اس میں سرکا سویہ ساس اور ویسچر سوس چلی سوس اینڈ پہ ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سراشا سوس بڑا اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے اس کا بڑا ہی اچھا روما ہوگا اور میں ساتھ ڈالوں گی جو مسالہ ہے ڈالوں گی چکن تکہ مسالہ اس کے وردے سے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا تو آج میں اس کو اچھے سے مرینیٹ کر کے مرینیٹ کر کے میں اس کو ایک گھنٹا یا جتنا بھی مجھے ٹائم ملتا ہے کہ جب تک میرا کیک بگرہ بند رہے یا اس کی کریم وگرہ میں بیٹ کر رہی ہوں تب تک میں اس کو ریسٹے دوں گی کیونکہ میں پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں اور یہ ویسے ابھی ارجنٹ والا آرڈر ہے تو الحمدللہ میں نے یہ کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کی کچھ ایٹمز ہیں جو میں نے پہلے ہی اس کی پرپ کر کے رکھ لیئے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کا بتائے ایک آرڈر آپ نے ٹائم پر ڈیلیور کرنا ایک بڑی ایک ریسپونسپلیٹی ہوتی ہے اور جو آپ کے کلائنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو ان کو ٹائم پہ دیتے ہو تو وہ بھی بڑے ہیپی ہوتی ہیں وہ بہت ہیپی ہوتی ہیں اور وہ نیکس ٹائم آپ کو دوبارہ آرڈر دیتے ہیں اگر آپ ٹائم پہ آرڈر نہیں ڈیلیور کرتے ہیں تو پیر یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو جو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں وہ پھر ان کا دل بھی ہرڈ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں بھی انہوں ٹائم پہ کیا نہیں ہے میں باکس سے لے کے ہر چیز سے لے کے اور ان کا پلیٹر سے لے کے کہ ہر چیز میں پرفیکٹ کرتے ہوں کہ جیسے مجھے پسند ہے تو پھر میں جا کے اس کو ڈیلیور کرتے ہوں تو جب تک وہ مرینیٹ کر دیا اور میں نے رکھ دیا فریج میں اور میں یہاں پہ بنا دی ہوں میونیز اور اس میں میں لے رہی ہوں ایک انڈا اور ون ٹیبل سپون شوگر ون ٹیسپون سالٹ ون ٹیبل سپون سرکا وینگر وائٹ سرکا اور ہاف ٹیسپون آپ ڈال دے اس میں جنجر گالک پیسٹ اگر آپ نے گالک مایو بنانی ہے تو آپ یہ ڈالیں جنجر گالک پیسٹ اگر آپ نے نہیں بنانی تو آپ اس کو سکیپ کر دیں ٹھیک ہے اور یہ پوری ڈیٹیل سے ویڈیو میری یوٹیوب چینل پہ ہے کانلی آپ وہاں جائیں اور وہاں جائیں پوری یہ آرام سے میری ویڈیو دیکھیں اور مزیدار سی ہوم میڈ مائنیز آپ ٹرائے کریں یہ اتنی کمالکی بنتی ہے کہ میں نے جب سے یہ بنانی سٹارٹ کی ہے آپ یقین نہیں ماننے کہ باہر والی تو میں مائنیز بلکل لے کر بھی نہیں آتی میرا دل ہوتا ہے کہ وہ میں لے کر رکھ دوں کبھی ہوتا ہے کہ میں پاس کئے ختم ہو جاتی ہے جب وہ وہ میں جوز کر لوں وہ اس کو بلکل اچھا ٹیسٹ ہی نہیں ہے پتہ نہیں وہ بنائی کس طریقے سے ہوئی ہے بہرحال یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ میں بنا کر ہم فریج میں فریز کر لیتی چیز لگتی ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو کر رہی ہوں اے فریر میں کیونکہ میں پاس ٹائم نہیں تھا اور میرے بہت ہی اچھی ایک فولورز ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ پلیز آپ مجھے اے فریر کے بارے میں بتائیں تو انشاءاللہ ایسا ہیسا میں آپ کو اس کے بارے میں ٹپس این ٹرکس بتاتی رہوں گی تو میں یہ کر رہی ہوں اے فریر اور اس کو میں لگا دیا ہے فائف منٹس کے لیے اور یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے میں نے چار منٹ کے بات اس کو ٹرن کر دیا تھا کیونکہ آپ نے زیادہ دیر تک نہیں لگایا ہے کیونکہ یہ بلکل بریگ بریگ فلی ہیں جتنا موٹا چکن ہوتا ہے اتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے جتنا زرہ بیسے جو پتلا چکن ہوگا تو آپ نے اس کو تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے ورنہ یہ برن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جل جاتا ہے اور ہائی فلیم پہ ہمیشہ بنائیں سے جب آپ اس کو لو فلیم پہ بناتے ہیں تو آپ کا جو چکن ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے ہم نے ڈرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ ائر فرائر میں ہر چیز ڈرائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں ائر فرائر کو سلیکٹ کی ہے اس کے بعد میٹ کو کی ہے اس کے بعد میں نے لگا دی ہے جب تک لگایا ہے اور میں تھرٹی فائف منٹس لگایا ہے بہرحال آپ اس چیز کی ٹینشنے لیں تھرٹی فائف منٹس میں کبھی بھی نہیں تو بلکل برن دوان ہو جائے گا میں نے جسے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا میں تین سے چار منٹ کے بعد کو اپن کر لیتی ہوں برن کر کے اس کو پھر ٹین کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ کر لی کریم وپ اور میں نے کریم وپ کر کے اس میں پنک کلر ڈالا کیونکہ جس طرح سے مجھے انہوں نے پکچر دی تھی وہ میرا کلر اور جہاں تک مجھے چاہیے تھا تب تک میں نے اس میں کلر ڈالتی گئی ہوں اور میں اس کو اچھے سے مکس کرتی گئی ہوں اچھے جب ہم کریم وپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا ضرور خیار رکھنا ہے کہ آپ کا جو کچھنیا اس کا ٹپ بریچر کیسا ہے ورنہ آپ کی کریم اچھی وپ نہیں ہوتی ہے اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ ایک باول لیں اس میں آپ برف کوٹ کے رکھیں ٹھیک ہے اس میں باول رکھیں جس میں آپ کی کریم ہے وپ کریم ہے پھر آپ بیٹ کریں تو بہت اچھی بیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ میرا سپنج اتنا کمال کا ہے چھوٹو سا سپنج ہے اور کمال کا سپنج ہے بہت ہی زبردست سپنج ہے اور اتنا زبردست اچھا بنا تھا اور کافی دن کے بعد میں نے یہ بنایا کیونکہ میں نے آج کل آرڈر لینے بلکل ختم کر دی تھے کیونکہ میں بلکل ہمت نہیں ہوتی ہے میں آرڈر بلکل نہیں دے رہی ہوں مگر یہ میری بہت پیاری اور بہت ذرا اولڈ میری کسٹمر ہے تو وہ مجھے ضرور کہتی ہے کہ انم جو کچھ ہو جائے آپ نے میرے بچوں کے لیے یا میرے لیے تو ضرور بنانا ہے تو میں ان کے لیے انکار نہیں کر سکتی ہوں تو میں نے یہ دیکھیں ایک پاؤنڈ کا کیک تھا اور اس کو میں نے تھری اس کی لیئرز کٹ کر لی ہیں اور تھوڑے سے دودھ میں میں نے شوگر اٹ کی ہے اور اس کو میں سوک کر رہی ہوں تینوں کو میں نے اچھے سے سوک کر لینا ہے یہ ذرا مجھے ذرا جلدی تھی تو میں نے تینوں ہی رکھے فٹا فٹ اس کے اوپر ہی سوک کر لیا اگر آپ کوئی لاسٹ ویڈیو دیکھیں گی کیک والی تو اس میں میں نے پورا طریقہ بتایا وہ ڈیٹیل سے بہرحال جب آپ کو جلدی ہوتی ہے تو پھر آپ فٹا فٹ والے ہی کام کرتے ہیں یہ بس وہی کام ہو رہے ہیں تو میں نے اسے اچھے سے سوک کر لیا جب یہ سوک ہو گیا تو میری جو کریم وپ کی ہوئی تھی پھر میں نے وہ رکھ دی تھی فریج میں باہر نہیں رکھنی آپ نے ٹھیک ہے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اب میں نے لگا کہ اب آپ نے یہاں پہ آہستہ آہستہ ہاتھ نہیں چلانا جب آپ اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہاتھ چلاتے ہیں تو جو بھی کرمز ہوتے ہیں یہ کوڑ کے کہہ رہی ہوں کیک کے جو کرمز ہوتے ہیں وہ آپ کی کریم کے ساتھ لگ کے واپس آ جاتے ہیں تو آپ کی ساری کریم خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جلدی جلدی سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ چلانا جب آپ کریم کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہ بنانا ہے میں نے پائنیپل ٹھیک ہے پائنیپل بنانا ہے تو پائنیپل کے چنکس میں نے ڈالے اور جتنا چھوٹا کیک ہوتا ہے آپ اس چیز کا ضرور خیال کیا کریں کہ اس میں ہمیشہ چھوٹے چنکس ڈالا کریں چھوٹا سا کٹ کر کے اتنے بڑے بڑے چنکس نہ ڈالا کریں وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں تھری لیئر میری پوری ہوگی کمپلیٹ اور اب میں اس کو کروں گی پلاسٹر پورے کے کو کور کروں گی کریم سے جس میں میں سب سے پہلے کروں گی اس کی کرم کوٹنگ کرم کوٹنگ جس میں اس کا کیا ہوگا کہ جب میں اس کے اوپر کریم اپلائی کروں گی زیادہ والی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے جو کرمز ہیں وہ لگ کے نہیں آئیں گے پلٹ نائف کو نہیں لگیں گے تو بہت ہی اچھا آپ کا کیک بن کے ریڈی ہوگا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اور یہ میں نے بلکل نیٹ کیک نہیں بنانا یہ ایک رفلی سا کیک ہے جس کے اوپر بلکل نیٹنیس نہیں چاہیے تھوڑ سا ذرہ اس کے ایج ان نیٹ ہونے چاہیے کہ نیٹ نہیں ہونے چاہیے اور پھر یہ میں آگے آپ دیکھیں گے اس کی لکتہ پر چلے گا اور اب میں اس کو آرام سے اٹھا کے اس کے اوپر کریں یہ چھوٹو سے کیک ہو یہ مجھے اس طرح کا کیک چاہیے اور یہ میں نے رکھ دیا فریزر میں تاکہ بلکل چل مجھے کیک چاہیے میں نے لے لی بنگو بھی بنگو بھی میں نے ڈال دی ہوم میڈ گالک مایو اس کو اچھے سے مکس کیا اور الحمدللہ میرے چکن کے جو فلے ہیں وہ کب سے ریڈی ہو گئے تھے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پیٹس اور سوری پیٹس کے ceri کوچوری بنا رہی ہوں میں نے کیمے کی کوچوری بنائی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے نام لکھنا ہے میں نام لکھ کے اس کو فل ریڈی کر کے ہی رکھتی ہوں فریج میں تو میں نے یہاں پہ دی اے انہori نے جس یہی کہا تھا کہ ہیپی دی اے ہی آپ نے لکھنا ہے تو میں نے وہ ہی لکھ ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دی ہے تو میں نے اس کو لگ دیا فریج میں کیونکہ جب تک وہ آئیں گے لینے کے لیے اور اپنے گھر تک پہنچیں گے یہاں سے آئی تنگ وہ میرے گھر کے ساتھ تھوڑا سا قریب ہی ہے تو وہاں پہ انہوں نے جانا ہے لے کے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ لے جائیں گے اور چل رہے گا بس میرا یہ ہوتا ہے کہ چل چل کے ایک ہی ان کے پاس پہنچے یہ ہو گیا ریڈی اور جلدی سے میں آجاتی ہوں پرین ڈالنی ہے آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے سپریڈ کر لینا ہے سپریڈ کرنے کے بعد میرا یہاں پر موبائل ہو گیا تھا آف کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی بہت زیادہ آف ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اوپر فلے اس کا کٹ کر کے اس کے اوپر رکھا اور جو گالک مائوں ہیں گالک مائوں کی جو میں نے گوبی کے اندر ڈال کے وہ کی تھی وہ اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے چلی سوز لگا کے برگر کا بن کر دیا اور بس جی اور اس کے بعد میں نے کافی دیر کے بعد جا کے میرا موبائل ٹھیک ہوا جب تھوڑا تھنڈا ہوا پھر چارجنگ پہ لگا اس کے بعد جا کے یہ اینڈ والی ویڈیو بنی تو الحمدللہ جی انہوں نے تو بہر کوئی یہ لینے کے لیے آنا تھا تو بلکل یہ بلکل ڈن ہو گیا میں نے ان کو ٹائم سے پہلے ہی کال کر دیتی کہ آپ کا آرڈر بلکل کمپلیٹ ہے اور یہ تھا جی میرا آج کافی لوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کومنٹس کر کے میرے ضرور بتائیے گا اور اب کل ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں کچھ نیو ریسپیز کے ساتھ یا پھر نیو ویلوگ کے ساتھ اوکے بھائے اللہ حافظ بھائی بھائی